ہیلو فینس آج میں بہت پریشان ہوں ٹینسن میں ہوں اداس ہوں وہ اس لیے کہ جیسے ہی میں دوپیر پر سو کر اٹھا سونے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان چلنے ہیں آرام کیتے ہیں میں سو رہا تھا اچانک مجھے خبر ملی کہ بولیوڈ کے مشہور ابھی نہیں تھا عرفان خان اس دنیا میں نہیں رہی رہی وہ بیمار چل رہے تھے اتنے اچھے خلاکار انڈرسٹی کے اور ایک ساتھ ہی دنیا سے چلے جانا یہ کہ ہمارے لئے بڑی صدمے کی بات ہے میں سوچتا ہوں اس چیز کو کہ انسان اتنا لائف کرنے اتنا اسٹرگل کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے محنت کرنے کے بعد اتنا آگے جاتا ہے یعنی بلندی حاصل کرتا رہتا ہے اور اچانک دنیا سے چلے جاتا ہے تو بس یہ بات سن کر کے میں خود بھی مایوس ہو جاتا ہوں کہ بھی کتنی محنت کرتا ہے انسان اچانک دنیا سے چلے جانا تو حقیقت میں یہ ہمارے لئے ایک پیغام ہے کہ انسان کو دنیا میں اچھے کرم کرنے چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اس کو مرنے کے بعد سے کوئی پریشانے نہیں ہونے چاہیے بکوز ہمارے جو ایک زندگی ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندگی سے شروع ہوتی ہے تو ہمیں اس زندگی کے لئے بھی اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ جس طریقے سے لوگ دنیا کے اندر پیسہ کما کر کے یعنی اچھے مہت کرنے کے بعد کامیں بھی حاصل کرتے ہیں کے اندر اے سی میں رہنا کولروں میں رہنا بڑے مکانوں میں رہنا تو ایسے ہی ایک زندگی ہماری مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے وہ ہمارے عمل کو پر ہوتی ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے کہ اچھے کام کریں گے تو ہم کو جنت میں داخل کیا جائے گا برے کام کریں گے تو جہنم میں داخل کیا جائے گا اس لئے یہ ہمارے لئے پیغام ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے بیچ تھے یعنی ابھی دیکھیں ارفان خان صاحب کی خیلی مائی تھے تہرے مارچ کے بلیز ہوئی ہو اور مجھے نام رویات دیا تو یہ دیکھیں کہ ہمارے بیچ بنتا ہے اور اچانکہ اس سے چلے جانے یہ ہمارے لئے پیغام ہے کہ بھی ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے چاہیے اور دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے کہ خیر کے یعنی نیک کام کرنے چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے اپنی زندگی میں اس طرح کام بھی کرنے چاہیے کہ جیسے کہ کسی جانور کو خانہ کھلا دینا غریبوں کو خانہ کھلا دینا مثال کے طور پر گھر میں چینٹی چل رہی ہیں تو چینٹی کو تھوڑی سی چینی جال جانا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اوپر والے کی وہ بھی ایک مخلوق ہے اس کا بھی ہم کو خیال لکھنا چاہیے اگر ہم لوگ نہ جانے کون سی ادا ہے نہ جانے ہمارا کون سا وہ کام ہے جو اوپر والے والے سند آ جائے کہ ساری زندگی انسان برے کام کرتا ہے یا خطائیں ہوتے رہی ہیں حالانکہ نہیں ہونے چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ زندگی میں کوئی خطا نہ ہو لیکن شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جو کہ ان سے برے کام کراتا ہے ہمیں غلط رہ پرنے جاتا ہے اس سے بچنے ہی کوشش کرنے چاہیے مگر اس کے ساتھ ہم کو ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ جانوروں کو خیال لگا جائے کہ اگر ہمارے انگر پر کوئی گاہ آگئی اس کو ہم کو خوش کھلانا چاہیے کوئی گتا باہر پڑا اس کو کھلانا چاہیے اسے ہی مخلوق اللہ کی زمین والے کو ہم خیال لگا لیں اوپر والا ہمارا خیال لگا پتہ نہیں کون سی اداو پر والے پسند آ جائے کہ وہ ہماری ادا سے خوش ہو کہ ہمیں جنت میں داخل سورگ میں داخل ہمارے ہندو جو لوگ سورگ سمجھتے ہیں حالانکہ جنت کے سمجھتے ہیں وہ تو میں یہ کہنا چاہاں چاہاں ہم کو ایسے کام کریں چاہیے ہیں کیونکہ ہماری حدیثوں کے اندر کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک اینی ویشیہ جو ہوتی 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 ساری زندگی ویشیہ کا کام کیا اس برات میں اور ایک مرتبہ یعنی ایک بار اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی 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 پانیی تو اوپر والے کو اس کی بار پسند آئی یہ کام اس کا پسند آیا کیسے نہیں حالانکہ ساری زندگی گناہ کی حالانکہ ساری زندگی برے کام کی ویشیہ تھی لیکن اس کا یہ کام اللہ کو پسند آگیا کہ ایک فحاسے کتے کو پانی 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 تو صرف اسی بات اللہ نے اس کو جنت میں داخل آخر دیکھ어� fence تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں سارے چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں زندگی میں ہمیں بھی ایسی کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کو ہماری بھی کوئی بات پسند باتا ہے تو یہ دنیا سے جانا یا انتقال ہونا موت کا ہو جانا یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ ہمیں ان کو دیکھ کر کے جو لوگ کل ہمارے ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے رہتے تھے یہ آج دنیا سے جا چکے تو ہم لوگ بھی دنیا سے جلے جائیں گے تو ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنے ساتھ ایسے کام لے کر لیا تاکہ ہمیں کل مرنگ بات کوئی پریشن نہ ہو تو اس لئے میرے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پڑھے بھاہر فان خان صاحب جو کی بلویل قبینت آئے تھا تو ان کے لئے دعا کریں دعا مقفت اللہ پاک ان کی مقفت کریں اور جو میرے مسلم دوست ہیں ان سے بزارش ازبارش ہے کہ تین بار پل ہو اللہ حد بار دیں تاکہ ان کا سبب مہت جائے اور جو میرے ہندو دوست ہیں ان سے میں ایک کہنا چاہنا چاہنا کہ وہ کوئی خیر کا ہے یعنی کوئی نیک کام کرنے جیسے ہی کسی جانور کو کچھ کھلا دینا تو کسی اوپر کوئے آتے ہیں ان کو کوئی چیز کچھ بھی روٹی وغیرہ دینا کیونکہ جو ہم دنیا میں کسی اپنے مرنے والے کو کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ ترند ان کو پہنچ جاتا ہے ہاں اوپر والے کے نظام ایسا ہے اگر کوئی بھی چیز بھیجیں گے ترند ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بلکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھی میرے فنا شرس نے میرے فنا بیٹی نے میرے بیٹی نے میرے لئے یہ بھیجا ہے تو اس لئے ہمیں خیال لکھنا چاہیے دعا کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں رمضان چلن 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 آپ بھی خوش رہیں ہمیشہ زندگی ایک کیا ہے ایک سرد کی طرح ہے اس پر ہر طرح کی موڑائیں خوشی کے موڑائیں گے زندگ کے موڑائیں گے ہر موڑ کا مقابلہ مائوس نہیں ہمت نہیں اوپر والے سے دعا کرتے ہیں